سرساگنج نگر سیم صاحب نے کاروبار کے کاغذ مانگے تو کوئی کاغذ نہیں تھا موجود مانکوں کے ورود کاریت چل رہا تھا گندگی کی بھرمار تھی فائر کی اینو سی نہیں تھی پولیوشن کا کوئی نستارن نہیں تھا اور وہیں جی ایس ٹی بھی نہیں ادا کر رہے ہیں اس کارن ان کے کاروبار کو بند کر سیز کیا گیا وہیں نگر پالکہ کی ٹیم پہنچ کے جس میں راکیش راجپوت انسپیکٹر نگر پالکہ سرساگنج علی مزہار خان دیویندر پرمار لیک پال ایس ٹی ایم میڈم کے ساتھ دیکھے تو ویاباری سے کچھ واد ویواد بھی ہوا وہیں ایس ٹی ایم مہودے نے کہا مانکوں کے وپریت کوئی کارنگر میں نہیں ہونے دیا جائے گا اس تماکو سے کینسر جیسی جان لیوہ بیماری بنتی ہے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر